نمستے مادمین نیزرے میں آپ کا سواگت ہے اس سوٹو ویڈیو میں پنڈیت ہزاری پرساد دیویدی کانیبند ناکھن کیوں بڑھتے ہیں کا مول پاٹ آپ کی سیوہ میں پیس دوتے ہیں سری سرو کرتے ہیں مول پاٹ ناکھن کیوں بڑھتے ہیں بچے کبھی کبھی چکر میں ڈال دینے والے پریشنہ کر بیٹھتے ہیں الپگ پیتہ بڑا دینی عجیب ہوتا ہے میری چھوٹی لڑکی نے جب اس دن پوچھ لیا کہ آدمی کے ناکھن کیوں بڑھتے ہیں تو میں کچھ سوچ ہی نہیں سکا ہر تیسرے دین ناکھن بڑھ جاتے ہیں بچے کچھ دن تک اگر انہیں بڑھنے دیں تو ماں باپ اکثر انہیں ڈاٹا کرتے ہیں پر کوئی نہیں جانتا کہ یہ ابھاگے ناکھن کیوں اس پرکار بڑھا کرتے ہیں کار دیجئے وہ چپ چاپ دن سے اکار کر لیں گے پر نرلج اپرادھی کی بھانتی پھر چھٹتے ہی سنگھ پر حاضی آخر یہ اتنے بے حیاء کیوں ہیں کچھ لاغ ہی برسوں کی بات ہے جب منوس سے جنگلی تھا ونمانوس جیسا اسے ناکھن کی جرورت تھی اس کی زیبن رچہ کے لیے ناکھن بہت جروری تھے اصل میں وہی اس کے اشتر تھے دات بھی تھے پر ناکھن کے بعد ہی ان کا اصطان تھا ان دینوں اسے جھجنا پڑتا تھا پرتی دندویوں کو پچھارنا پڑتا تھا ناکھن اس کے لیے آوسک انگ تھے پھر دھیرے دھیرے وہ اپنے انگ سے باہر باہر کی بستو کا سارا لینے لگا پتھر کے ڈھیلے اور پینڈ کی ڈالے کام میں لانے لگا رام چندر جی کی وانری سینہ کے پاس ایسے ہی اشتر تھے اس نے ہڈیوں کے بھی ہتیار بنائے ان ہڈی کے ہتیاروں میں سب سے مضبوط اور سب سے احتیاسک تھا دیوتاؤ کا راجہ کا وزر جو دھدیچی مونی کی ہڈیوں سے بنا تھا منوز سے اور آگے بڑھا اس نے دھاتو کے ہتیار بنائے جن کے پاس لوہے کے اشتر اور سستر اور اشتر تھے وہیں بھی جئی ہوئے دیوتاؤ کے راجہ تک کو منوز سے کے راجہ سے اسی لئے سہتہ لینی پڑتی تھی کہ منوز سے کے راجہ کے پاس لوہے کے اشتر تھے اشتروں کے پاس انیک بھی دیائیں تھیں پر لوہے کے اشتر نہیں تھے سایت گھوڑے بھی نہیں تھے آرےوں کے پاس یہ دونوں چیزیں تھیں آرے بھی جئی ہوئے پھر اتحاس اپنی گتی سے بڑھتا گیا ناغ ہارے سپرن ہارے یچ ہارے گندرب ہارے اصور ہارے راچھس ہارے لوہے کے اشتروں نے باجی مار لی اتحاس آگے بڑھا پلیتے والی بندو کو نے کارتوسوں نے توپوں نے بموں نے بم ورسک وائیو یانوں نے اتحاس کو کس کیچر بھرے گھاڑ تک گھسیٹا ہے یا سب کو معلوم ہے نکدھر منوز سے اب ایٹم بم پر بھروسہ کر کے آگے کیور چل پڑا ہے پر اس کے ناکون اب بھی بڑھ رہے ہیں اب بھی پرگرتی منوز سے کو اس کے گھتر والے اصر سے ونچت نہیں کر رہی ہے اب بھی وہ یاد دلا دیتی ہے کہ تمہارے ناکون کو بھلایا نہیں جا سکتا تم وہی لاکھ ورس پہلے کے نکدنتاو بلمبی جیو ہو پسو کے ساتھ ایکی سطح پر بچھڑنے والے اور چڑھنے والے تتہ حکیم میں حیران ہو کر سوچتا ہوں کہ منوز سے آج اپنے بچوں کو ناکون نہ کاٹنے کے لئے ڈاڑتا ہے کسی دین کچھ تھوڑے لاکھ ورس پور ہو وہ اپنے بچوں کو ناکون نشٹ کرنے پر ڈاڑتا رہا ہوگا لیکن پرکرتی ہے کہ وہ اب بھی ناکون کو جلائے جا رہی ہے اور منوز سے ہے کہ وہ اب بھی اسے کاٹے جا رہا ہے وہ کم بکت روز بڑھتے ہیں کیونکہ وہ اندھیں نہیں جانتے کہ منوز سے کو اس سے کوٹی کوٹی گنا سکتی سالی آستر مل چکا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ منوز اب ناکون کو نہیں چاہتا اس کے بھی تک بربر یوک کا کوئی اوسیس راج آئے یا اسے آسائے ہے لیکن یہ بھی کیسے کہوں ناکون کٹنے سے کیا ہوتا ہے منوز کی بربر تک ہٹی کہاں ہے وہ تو بھرتی جا رہی ہے منوز کی اتحاس میں ہیرو سیما کا ہتیا کان بار بار تھوڑے ہی ہوا ہے یا تو اس کا نمینتم روپ ہے میں منوز کے ناکون کی اور دیکھتا ہوں تو کبھی کبھی نراس ہو جاتا ہوں یہ اس کی بھینکر پاسوی بریتی کے جیونت پرتیخ ہے منوز کی پسوتا کو جتنی بار بھی کار دو وہ مرنا نہیں جانتی کچھ ہزار سال پہلے منوز نے ناکون کو سکمار بنودوں کے لئے اپیوگ ملانا سرو کیا تھا واساین کے کام ستر سے پتہ چلتا ہے کہ آج سے دو ہزار ورس پہلے کا بھارت واسی بھارت واسی ناکونوں کو جن کے سمارتا تھا ان کے کاٹنے کی کلا کافی منرنجک بتائی گئی ہے ترکون، برتولاکار، چندرکار، دن تول، آدھی بیویت، آکرتیوں کے ناکون ان دینوں بلاس ناگرکوں کے نا جانے کس کام آیا کرتے تھے ان کو سکت موم اور الکت آلتا سے یتن پروک رگڑ کر لال اور چکنا بنایا جاتا تھا گوھر دیس کے لوگ ان دنوں بڑے بڑے نکھوں کو پسند کرتے تھے اور داشناتیا لوگ چھوٹے نکھوں کو اپنی اپنی روچی ہے دیس کی بھی اور کال کی بھی لیکن سمست ادھو گامنی برتیوں کو اور نیچے کھسنے والی بستیوں کو بھارت ورس نے منوں سوچت بنایا ہے یہ بات چاہوں بھی تو بھولنے سکتا مانو سریر کا ادھیان کرنے والے پرانی بگیانیوں کا نشط مت ہے کہ مانو چیت کی بانتی مانو سریر میں بھی بہت سی ابھیاز جن یا سہج برتیہ رہ گئی ہے درگ کال تک ان کی آو سکتا رہی ہے آتے وہ سریر نے اپنے بھیتر ایک ایسا گن پیدا کر لیا ہے کہ وہ برتیہ انعیاسی اور سریر کے انجان میں بھی اپنے آپ کام کرتی ہے ناکون کا بڑھنا اس میں سے ایک ہے کہ اس کا بڑھنا دوسرا ہے دانت کا دوبارہ اٹھنا تیسرا ہے پلکوں کا گرنا چوتھا ہے اور اصل میں سہجات برتیہ انجان کی اس مرتیوں کو ہی کہتے ہیں ہماری بھاسا میں بھی اس کے ادھاران ملتے ہیں اگر آدمی اپنے سریر کی من کی اور واقع کی انعیاس گھٹنے والے برتیوں کے بھیسے میں بیچار کرے تو اسے اپنی واسطمی پرورتی پہنچانے میں بہت سایتہ ملے پر کون سوچتا ہے سوچنا تو کیا اسے اتنا بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس کے بہتر نکھ بڑھا لینے کی جو سہجات برتی ہے وہ اس کے پسطو کا پرمان ہے انہیں کاٹنے کی جو پرورتی ہے وہ اس کی منسطہ کی نسانی ہے اور ید بھی پسطو کے چن اس کے بہتر رہ گئے ہیں پر وہ پسطو کو چھوڑ چکا ہے پسو بند کر وہ آگے نہیں برسکتا اسے کوئی اور راستہ کھوزنا چاہیے آستہ بڑھانے کی پرورتی منسطہ کی بیرودنی ہے میرا مند پوچھتا ہے کیس اور منسطہ کیس اور بڑھ رہا ہے پسطو کی اور یا منسطہ کی اور آستہ بڑھانے کی اور یا آستر کاٹنے کی اور میری نربود بالکان ایمان و منسطہ جاتی سے ہی پیسن کیا ہے جانتے ہو ناکن کیوں بڑھتے ہیں یہ ہماری پسطہ کے اوسیس ہیں میں بھی پوچھتا ہوں جانتے ہو یہ آستہ سستر کیوں بڑھ رہے ہیں یہ ہماری پسطہ کی نسانی ہے بھارتیت بھاساؤں میں پر آئے یہ انگریجی کے انڈیپینڈنس سبد کا سمان آرثک سبد نہیں بیوریت ہوتا ہے پندرہ اگست کو جب انگریجی بھاسا کے پتر انڈیپینڈنس کی گھوچنا کر رہے تھے جیسی بھاسا کے پتر سوادھنطہ دیوش کی چرچہ کر رہے تھے انڈیپینڈنس کا ارث ہے انڈھنطہ یا کسی کی ادھنطہ کا ابہاو پر سوادھنطہ سبد کا ارث ہے اپنے ہی ادھن رہنا انگریجی میں کہنا ہو تو سیلپ ڈیپینڈنس کر سکتے ہیں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اتنے دنوں تنگ انگریجی کی انورتتہ کرنے کے بعد بھی بھارت ورس انڈیپینڈنس کو اندھنطہ کیوں نہیں کر سکا اس نے اپنی اجادی کے جتنے بھی نام کرن کیے سواتندرتہ، سوراج، سوادھنطہ ان سب میں سوا کا بندن عوض رکھا یا کیا سنجوک کی بات ہے یا ہماری سموچی پرمبرہ کی انجان میں ہماری بھاسہ کے دوارہ پرکٹ ہوتی رہی ہے مجھے پرانی بیگیانی کی بات پھر یاد آتی ہے سہجاد بیٹی انجانی سمرتیوں کا ہی نام ہے سوراج ہونے کے بعد سو بھاوتہ ہی ہماری نیتہ اور بیچار سی ناغرک سوچنے لگے کہ اس دیس کو سچے ارث میں سوکے کیسے بنایا جائے ہمارے دیس کے لوگ پہلی بار یا سب سوچنے لگے ہوں ایسی بات نہیں ہے ہمارا اتیاز بہت پرانا ہے ہمارے ساستروں میں اس سمسچہ کو نانا بھاؤ اور نانا پہلوں سے بیچارا گیا ہے ہم کوئی نو سکھوے نہیں ہیں جو رات و رات انجان جنگل میں پہنچ کر اور اچھی چھوڑ دیے گئے ہوں ہماری پرمپرہ مہیمہ مئی اترادکار بیپول اور سنسکار اجول ہیں ہمارے انجان میں بھی یہ باتیں ہمیں ایک خاص دشاں میں سوچنے کی پرینہ دیتی ہیں یہ ضرور ہے کہ پرستیتیاں بدل گئی ہیں اپکرن نئے ہو گئے ہیں اور الجھنوں کی ماترہ بھی بہت بڑھ گئی ہیں پر مل سمسچہ بہت ادھیک نہیں بدلی ہے بھارتی اچیت جو آج بھی ادھنتہ کے روپ میں نہ سوچ کر سوادھنتہ کا روپ میں سوچتا ہے وہ ہمارے درکالن سنسکاروں کا پھل ہے وہ سوا کے بنجن کو آسانی سے نہیں چھوڑ سکتا اپنے آپ پر اپنے آپ کے دوارہ لگایا ہوا بندن ہماری سنسکرٹی کی بڑی بھاری بھی سیستہ ہے میں ایسا تو نہیں مانتا کہ جو کچھ ہمارا پرانا ہے جو کچھ ہمارا بھی سیست ہے اس سے ہم چپٹے ہی رہے پرانے کا موہ سب سمیں وانچن یہی نہیں ہوتا میرے بچے کو گود میں دبائے مرے بچے کو گود میں دبائے رہنے والے بندریہ منس کا عادث نہیں بن سکتی پرانتو میں ایسا بھی نہیں سوچ سکتا کہ ہم نئی انو سندھتا کے نصے میں چور ہو کر اپنا سر بس کھو دے کالیداز نے کہا تھا کہ سب پرانے اچھے نہیں ہوتے سب نئے خراب ہی نہیں ہوتے بھلے لوگ دونوں کی جانچ کر لیتے ہیں جو ہتکر ہوتا ہے اسے گرہن کرتے ہیں مور لوگ دوسروں کی سارے پر بھٹکتے رہتے ہیں سو ہمیں پرچھا کر کے ہتکر بات سوچ لینی ہوگی اور اگر ہمارے پروسنچی دونڈار میں وہ ہتکر بس تو نکل جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے جاتیا اس دیس میں انیک آئیں ہیں لڑتی جھگرتی بھی رہی ہیں پھر پریم پروک بس بھی گئی ہیں سویتا کی نانا سڑھیوں پر کھڑی اور نانا اور موک کر کے چلنے والی ان جاتیوں کے لئے ایک سامانی دھرم کھوچ نکالنا کوئی سہج بات نہیں تھی بہت ورس کے رسیوں نے انیک پرکار سے اس سمسیہ کو سلجھانے کی کوشش کی تھی پر ایک بات انہوں نے لچے کی تھی سمس ورنوں اور سمس جاتیوں کا ایک سامانی آدرس بھی ہے وہ ہے اپنے ہی بندنوں سے اپنے کو باندھنا منوسیہ پسو سے کس بات میں بھین ہے اور ندرہ آدی پسو سلب سبھا اس کے ٹھیک ویسے ہی ہیں جیسے انپرانیوں کے ہیں لیکن وہ پھر بھی پسو سے بھین ہے اس میں سنجم ہے دوسرے کے سکھ دھوک کے پرتیسن ویدنائے سردھائے تپ ہے تیاغ ہے یا منوسیہ کے سویم کے ادھبھاویت بندن ہے اسی لیے منوسیہ جھگرے ٹھنٹے کو اپنا آدرس نہیں مانتا گستے میں آ کر چڑھ دورنے والے عویویکی کو برا سمجھتا ہے اور وہ چند من اور سریر سے کیے گئے استی آچرن کو غلط آچرن مانتا ہے یا کسی بھی جاتی یا ورن یا سمجھدائے کا دھرم نہیں ہے یا منوسیہ ماتر کا دھرم ہے مہا بھارت میں اسی لیے نویر وہاو ستھ اور اکرود کو سب ورنوں کا سمانے دھرم کا ہے یہ تدی تریم سریشٹم سرببھوتیسو بھارت نیر ویراتا مہا راج ستھ امکرود اے وچا انتر اس میں نیرنتر دان سلتا کو بھی گنایا گیا ہے گوتم نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ منوسیہ کی منوسیتہ یہی ہے کہ وہ سب کے دکھ سکھ کو سہانبھوتی کے ساتھ دیکھتا ہے یہ آتمنیرمیت بندھن ہی منوسیہ کو منوسیہ بناتا ہے اہنسا ستھ اور اکرود مولک دھرم کا مول اس یہی ہے مجھے آشر ہوتا ہے کہ انجان میں بھی ہماری بھاسا میں یہ بھاو کیسے رہ گیا ہے لیکن مجھے ناکھون کے بڑھنے پر آشر ہوا تھا اگیان سروتر آدمی کو پچھارتا ہے اور آدمی ہے کہ صدا اس سے لوہا لینے کو کمر کسے ہیں منوس کو سکھ کیسے ملے گا بڑے بڑے نیتہ کہتے ہیں بس دو کی کمی ہے اور مسین بیٹھاؤ اور اتفادن بڑھاؤ اور دھند کی بریدھی کرو اور بھائی اپکرنو کی طاقت بڑھاؤ ایک بھوڑا تھا اس نے کہا تھا باہر نہیں بھتر کی یور دیکھو ہنسا کو من سے دور کرو متھیا کو ہٹاؤ کرو دردویس کو دور کرو لوگ کے لئے کشت ساؤ آرام کی بات مت سوچو پریم کی بات سوچو آدم توسن کی بات سوچو کام کرنے کی بات سوچو اس نے کہا پریم ہی بڑی چیز ہے کیونکہ وہ ہمارے بھتر ہے اس رنگ کھلتا پسو کی پرورتی ہے سوا کا بندن منوس کا سبحاؤ ہے بڑھے کی بات اچھی لگی یا نہیں پتا نہیں اسے گولی مار دی گئی آدمی کے ناکن بڑھنے کی پرورتی ہی ہابی ہوئی میں حیران ہو کر سوچتا ہوں بڑھے نے کتنی گھرائی میں پیٹ کر منوسیٰ کی واسطہ بھی چریتار تھتا کا پتہ لگایا تھا ایسا کوئی دن آ سکتا ہے جبکہ منوسیٰ کے ناکنوں کا بڑھنا بند ہو جائے گا پرانیس ساستریوں کا ایسا انمان ہے کہ منوسیٰ کا انعوستک انگ اسی پرکار جھڑ جائے گا جس پرکار اس کی پونچھ جھڑ گئی ہے اس دن منوسیٰ کی پسوطہ بھی لپت ہو جائے گی ساید اس دن وہ مارن آستروں کا پریوگ بھی بند کر دے گا تب تک اس بات سے چھوٹے بچوں کو پرچیت کرا دینا وانچھنیا جان پڑتا ہے کہ ناکن کا بڑھنا منوسیٰ کے بھتر کی پسوطہ کی نسانی ہے اور اسے نہیں بڑھنے دینا منوسیٰ کی اپنی چھائے اپنا آدھر سے بریہتر جیون میں آستر ساستروں کا بڑھنے دینا منوسیٰ کی پسوطہ کی نسانی ہے اور ان کی بار کو روکنا منوسیتا منوسیتو کا تک آ جائے منوس میں جو گھرنا ہے جو انعیاس ویناس سکھائے آ جاتی ہے یا پسوطہ کا دیو تک ہے اور اپنے کو سنجت رکھنا دوسرے کے منبھاؤں کا آدھر کرنا منوسی کا سوہ دھرم ہے بچے یا جانے تو اچھا ہو کی ابھیاس اور تب سے پرابت بستوے منوسیٰ کی مہیمہ کو سوچت کرتی ہے سبھلتا اور چریتار تھتا میں انتر ہے منوسیٰ مارن آستروں کے سنچے سے بھائیو کرنوں کے باہولے سے اس بستو کو پا بھی سکتا ہے جسے اس نے بڑے آڈمبر کے ساتھ سبھلتا کا نام دے رکھا ہے پر تو منوسیٰ کی چریتار تھتا پریم میں ہیں میتری میں ہیں تیاغ میں ہیں اپنے کو سب کے منگل کے لیے نیسیس بھاؤں سے دے دینے میں ہیں ناکنوں کا برنا منوسیٰ کی اس اندھ سہجاد بریتی کا پرنام ہے جو اس کے جیون میں سبھلتا لے آنا چاہتی ہے اس کو کار دینا اس سوہ نردھارت آتن بندھن کا فل ہے جو اسے چریتار تھتا کی اور لے جاتی ہے ناکن بڑھتے ہیں تو بڑے منوس سے انہیں بڑھنے نہیں دے گا اسی کے ساتھ پاٹ پورا ہوا اب سبھدار تھا ٹھپ نہیں الپگیا کام کم جاننے والا نکدنتا ولمبی ناکنوں اور داتوں پہ نربھر انوبرتتا انسرن کرنے کی پربریتی انو سنگھتسا خوش کی اچھا اتھ سروت اتھ بھاویت اتھ پادیت دیوتک سوچک نیحسیس سمپورن اسی کے ساتھ سبھدار سعید پاٹ پورا ہوا دہنے بات